ہیلو ایبریون بلکم ڈو بے یوٹیوب چینل تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چالیس سائج کی بلاوز کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی تو چلتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بیلڈ بلاوز ہی کٹنگ کرنی ہے تو کیسے کٹنگ کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ چالیس سائج کی بیلڈ بلاوز کی کٹنگ کرنا تو چلتے ہیں کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس ہمارے یہ جو لیس ہے یہ باجو کی لیس ہے تو اسے پہلے کھول کر کے ہیڈا لیں گے اس کے بعد ہم فرانٹ اور بیک اور باجو کی کٹنگ کریں گے اور یہی والی جو لیس ہے ہمارے یہ باجو میں لگے گی تو فرنس کٹنگ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ہی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نٹفیکیشن آپ کو ملتی رہا ہے چلتے ہیں کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلےکو کہہ کیا کریں مother Bong اسے ہمیں لاز کو کھول کر کے امیر نکال لینا ہے تو ہمیں لاز یہاں سے دیکھیں یہاں سے کھولیں اس طرح نے لاز کو کھول دیا پہلےکو کیا کریں گے کہ پھر پھولٹس کی کٹنگ کریں گے اسے ہمیں ڈبل پھولڈ کرنی ہے الاپم اچھے سفائی سے ویڈے والی ویڈیو کریں گے 然后 السرwwww 50 inch ہمیں سولڈڑ کا مارک کر لیا اب یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے آرمال کی سائز دیکھنی ہے تو وہ ہمارا چھینچ ہے یہاں سے چھینچ پر ایک نشان لگائیں گے چھینچ پر نشان لگائیں اب ہماری چونڈ کی سائز چالیس انچ تو اس کا فور بھاگ لیں گے اس طرح سے ہمیں اسے چوتھائی بھاگ لینی ہے اس طرح سے یہاں سے دس انچ پر مارک کریں گے دس انچ ہماری پڑنگ اور دو انچ اشٹرہ ہم نے مارجنگ کے لیے لے لیا ہے اب یہاں دیکھیں نیچے ہمیں نیچے ہماری سارے نو انچ ہے تو ہاپ انچ اشٹرہ لیں گے کیونکہ آپ کی ٹکس میں جائے گی تو چلتا ہے نیچے بھی دس انچ پر مارک کرتے ہیں یہاں سے یہ ہم نے دس انچ پر مارک کیا اب یہ چینٹر اور یہ چینٹر کو ملانا ہے دیکھیں یہ یہ ہم نے پیٹنگ والا ملا لیا اور یہ ہم نے مارجنگ کے لیے لے لیا ہے دو انچے اب یہاں سے کیا کرنا ہے اس طرح یہاں سے ملانا ہے یہاں نے ملا لیا اب یہاں سے ایک انچ کا گولائی دیں گے یہ ہم نے ایک انچ کا گولائی دے دیا اب یہاں سے کیا کرنا ہے ہمیں یہ نیک کی سائز دیکھ رہی ہے تو وہ ہمیں دھائیں انچ لینی ہے دھائیں انچ پہ نشان لگائیں اور نیک کی جو لمبائی ہماری ہے وہ ہے دس انچ دس انچ پہ مارک کریں گے نیچے بھی ہمیں دھائیں انچ ہی لینی ہے نشان لگائیں گے اور ایک باکس بنائیں گے اس طرح اور اس میں گول سا سیف دے دیں گے اب یہاں سے کیا کرنا ہے ہمیں ٹکس کا نشان لگانا ہے تو وہ ہمیں بارہ انچ پر ہاپ انچ ادھر اور ہاپ انچ ہمارے ادھر اسی طرح سے دوسری سیڈ بھی آپ نشان لگا لیں گے تو چلتے یہ جو ہم نے نشان لگایا بس اسی نشان پر ہمیں سارے کو کٹنگ کر لینی ہے بہت ہی آسان ہے یہ چالیس سائج کی براؤج کٹنگ کرنا اس طرح یہ تک بلکل نشان پر ہی کٹنگ کر کے اسے رڈی کر لیتے ہیں سارے کو ادھر کی سائج پھر ہمیں ادھر کی سائج کٹ کرنا ہے ادھر کی سائج پھر ہمیں نیچے میں کٹ کرنا ہے تو فنس یہ ہماری بیک والے کی کٹنگ ہو گئی اب ادھر سیڈ بھی نشان لگا لیتے ہیں ٹکس کا اداکھیں ، دیکھیں چلتے ہیں ان کو سارے اسے سائج پھول کرتے ہیں اور فرانٹ والے پارٹ کو کٹنگ کرتے ہیں اس پر ڈالیں گے وہ وہ پھنپ ڈالیں گے پھر ہ проблем سے پھرہ بے dent اسے راہوں کو کٹنگ کریں گے فرانٹ والے کردے ہیں اور ایسے پ پھر پھونپ ڈالیں گے ایک regulatory رکے سے پھنٹ pierصیں puis افٹ کٹی قائے سے پھر ہونٹی ہوگی ہم نے ایک انچ لیا ہے اور ایدھر سائد ہم نے ہاپ انچ لیا ہے کیونکہ ٹکس میں جائے گی اس طرح سے آپ ایدھر سائد ہاپ انچ لیں گے باڈی کی سائد اب بلکل اسی کے برابر نشان لگائیں گے تو پہلے کیا کرتے ہیں فرانٹ نیک کی سائز دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے فرانٹ نیک کی لمبائی وہ چھ انچ ہے چھ انچ پر کیا کریں گے اس طرح سے یہ مارک ہم نے کر لیا اور یہ ہم نے باکس بنایا اب اسی محل کا سا گول سیف دے دیں گے کہ ہمیں گول سیف دے دیا اور ایدھر سائد ہم نے کاج پٹی لگانے کے لیے ہاپ انچ لیا ہے اب چلتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں سارے کو بلکل اسی نشان پہ ہی ہمیں کٹنگ کرتے جانا ہے کہ یہ اس طرح اس سارے کو کٹنگ کر لیں گے ہاپ انچ ہم نے سائیڈ باڈی لیا ہے نیچے میں ہم نے ایک انچ لیا ہے کیونکہ یہ بیلٹ والی براؤج بنانی ہے دو فنٹ سیہنے سے کٹ کر لیا ہے اس طرح اب کیا کرتے ہیں کاج پٹی کی طرف ایدھر سائیڈ والے کو کٹ کر لیں گے ایدھر سائیڈ ہم نے ہمک کی پٹی اور کاج کی پٹی لگتی ہے اب چلتے ہیں ٹکس کا نشان لگائیں گے تو پہلے یہاں سے بیلٹ کی اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو ہمیں ہیم چھوڑتے ہوئے بیلٹ کی کٹنگ کرنی ہے دو فنٹ سم چلتے ہیں بیلٹ کی کٹنگ کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بیلٹ کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہماری بیلٹ کی کٹنگ ہو گئی اب اس میں ٹکس کا نشان لگائیں گے تو فرنٹ سمیں ٹکس کا نشان لگانا ہے وہ یہاں سے کیا کرنا ہے ہمیں پانچ انچ پہ ایک نشان لگانا ہے وہ ہمیں تیرچہ نشان لگائیں گے اس طرح اور یہاں اڈھائی انچ لمپی ہے اب یہاں سے پھر ہمیں باڑھائی انچ پہ نشان لگانا ہے اور ہاپ انچ ایدھر کی سائید اور ہاپ انچ ہمارے ایدھر کی سائید ہے پھر یہاں سے دو انچ کا ڈسٹینس دینا ہے دیکھیں یہ اور پھر ایک نشان یہ لگانا ہے یہ ہم نے آٹھ انچ لمپی یہ ہماری نشان لگ گئی پھر یہاں سے ہمیں دو انچ کا ڈشٹینز hunger دیں یہ دیکھیں اور پھر ایک نشان ہماری ادھر کی سائیڈ لگ جائے گی اس طرح سے ہم نے یہ ٹاکس کا نشان لگایا اور اسے ڈارک کریں گے اور سیم اس طرح سے ادھر سائیڈ بھی نشان لگا لیے یہ دیکھیں ادھر کی سائیڈ nشان آ جاتی ہے تو یہ ہماری ٹاکس کی نشان لگ گئی یہ بیلٹھ بھی عملائی него gevارہ اور آium کی اکیہ کے رفی Still cutting experience اسے اس طرح سے پھولڈ کرنا ہے ڈبل ہم نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اب اسے ڈبل پھولڈ کریں گے توفر اس طرح سے ہمیں ڈبل پھولڈ کیا اب ہماری جو باجو کی لمبائی ہے وہ ہے کمپلیٹ پانچ انچ تو ہمیں ایک انچ اشٹر لینا ہوگا توفرن چینچ پہ کیا کرتے ہیں مارک کر لیتے ہیں باجو کی لمبائی پہ یہ نے چینچ پہ مارکنگ کر لیا اب اس کی جو ہماری گولائی ہے وہ ہے چودہ تو اس کا ہاف لیں گے سات انچ تو سات انچ ہماری یہ فٹنگ والی ہے دو انچ اشٹرہ لیتے ہیں نو انچ پہ مارک کرتے ہیں اور پھر یہاں سے کیا کرتے ہیں ہمیں چینچ پہ مارکنگ کرنی ہے یہاں سے ہمیں چینچ پہ مارکنگ کیا یہ پھر یہاں سے دو انچ ڈن کریں گے اب اسی میں ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے گول سیف دینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں نسان لگایا اب اس میں اس طرح سے یہ ہمیں سیف دیں گے ابaw Алہا یہاں ہماری پسکتہ دیکھ لیا۔ میں ھوٹر میں ہمیں فلми aime کیوں کر تجھے ہیں میں اللہ ہمیں ہماری پسکتہ کررے ہیں اور ہوایتوں کا اکنقڈ کریے ہیں اس طرح سے ہمیں سوچنے جائے گے دیکھنی بد Srps ہى صرف کی کٹ کے لئے ہیں ہمیں کٹ زیادہ کٹنے ہی کریں گے ہاپ انچ ہی کریں گے تاکہ باجو اچھے سے بیٹھ جائے تو یہ ہم نے ہاپ انچ کٹ کر لیا اب ہنک کی پٹی کurg کی پٹی اور نیک کی پٹی کٹیں گھsaw ہوں تو فرنٹس ہمیں ادھر کی سائیڈ سے کیا کرنا ہے یہ پتلی والی جو ہمیں کٹ کریں گے یہ ہم ہنک کی پٹی کٹ کریں گے ہنک کی پٹی کٹ کر لیا اب ہمیں کارج کی پٹی کٹ کرنی ہے شوڑ کا چھوڑ میں گئے نیک 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 پٹھی کٹ کرنی ہیں 2 3 پٹھی نیک نیک پیٹ کر لیں اس طرح سے یہ چھوڑی ہمیں اسے کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیک میں لگانے کے لیے اپنے پٹیاں کٹ کر لیں گے تو یہ ہم نے نیک پٹی کٹ کر لیا ساری کٹنگ ہو گئی ہماری ریڈی تو یہ ہمارا فرانٹ بلا پارٹس ہو گیا یہ ہماری بیلٹ ہو گئی یہ نیچے میں یہ بیلٹ لگے گی اور یہ ہماری باجو باجو ہو گئی یہ دیکھیں دیکھیں یہ دونوں باجو اور یہ باجو پے اکا لیچ اسے آپ کیا کریں گے یہ ریڈی پٹی یہ ہماری ہماری ہم کی پٹی اور یہ ہماری کโڑس کی پٹی اور یہ ہماری نیک کی پٹی اور یہ ہمارا فرانٹ بیک والا پارٹس ہو گیا اگر آپ اس میں لائننگ لگانا چاہتے ہیں تو اسی کو برابر اسی کو رکھ کر کے لائننگ کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ چالیس سائج بلاؤج کی کٹنگ کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیے کہ اگر آج کی ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو کرنے ہیں ایک لائک اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آنا ہے تو چینل کو پناہ سسکرائب اور شیئر پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے بائے